ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر روشنیوں سے جگمگا اٹھا ہے مختلف علاقوں کے گلی کونچوں میں بھی روشنیوں سے سجادی آگیا ہے شہر حیدرباد میں واقع پیستہ ہاؤز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خصوصی پیشکش اصلی گھی سے تیار کردہ کھووا پوری دستیاب ہے شہر کے مختلف برانچس پر بھی یہ دستیاب رہے گا شہر حیدرباد میں کشتیوں کے مقابلے کا انقاط پرانے شہر کے علاقے چندلال بارہ دری میں گریٹر حیدرباد منسپل کارپریشن کی جانب سے کشتیوں کے مقابلے کا انقاط عمل میں لیا جس کا افتداء کلہین ملی سے اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی محمد موظم خان نے کیا یہ تیسرا حیدرباد ڈسٹک مقابلہ ہے مسلسل پچھلے دو سالوں سے یہ کشتی کے مقابلوں کا انقاط عمل میں لیا جا رہا ہے اس موقع پر رکنے اسمبلی کے عمرہ کارپریٹرز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تلگوزشن پارٹی کی ممبرشپ مہیم شہر حیدرباد میں بھی اس مہیم کا آغاز ہوا پرانے شہر کے علاقے پرانے پول میں بھی تلگوزشن پارٹی کی ممبرشپ مہیم چلائی گئی اور عوام نے اس مہیم میں حصہ لیا اس موقع پر تلگوزشن پارٹی کے سٹیٹ سیکریٹری زبر امودی بھی موجود تھے جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس کا ریکٹ بے نقاب ویزون ٹاس فورس پولیس نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ریڈ ہلز کے ایک مکان پر دھاوا کیا جہاں سے کثیر تعداد میں جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس برامت ہوئے یہ نوجوان ضرورت مندوں کو اسیسی اور انٹرمیڈٹ کے جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس فرام کرتا تھا بیس تا تیس ہزار روپیوں میں سیٹیفیکٹس فرام کرتے ہوئے اچھی خاصی رقم بٹو رہا تھا بلاخر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا مزید تحقیقات کے لیے نامپلی پولیس کے حوالے کر دیا سیبر آباد کے علاقے میں اسی لاکھ روپے سے زیادہ نغد رقم ضبط قطور پولیس حدود میں پولیس کی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران اسی لاکھ روپے سے زیادہ نغد رقم برامت ہوئی پولیس نے نغد رقم کو ضبط کرتے ہوئے انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا یاد رہے کہ نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد نوٹوں کی ہیرہ پھیری کا کاروبار اروج پر ہے یہ ٹولی بھی کمیشن پر نوٹوں کو ہیرہ پھیری کرنے کی کوشش میں تھے کہ پولیس نے انہیں دبوج لیا مزید اس ٹولی کی تحقیقات جاری ہے شہر حیدرباد میں بلانکٹس و سوٹرز کی تقسیم مجلس بچاؤ تحریک کی جانب سے غریب و بے سار افراد میں بلانکٹس و سوٹرز کی تقسیم سابقہ کارپریٹر عمجد اللہ قانخالد کے ہاتھ و عمل میں آئی اس موقع پر دیگر پارٹی کے کارکنان بھی موجود تھے حلقہ اسمبلی زہر آباد میں غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ ربیل اول جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غریب لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اس زمن میں ملاد کمیٹی کی جانب سے دلہن کے افراد قاندان میں کپڑے اور دیگر گھرے لو سامان کی تقسیم عمل میں آئی موسیقی